اہم خبر شامل کریں گی بہریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا انکشاف حکومت نے ملک ریاض کو باہر جانے کی اجازت دے دی جانی ایک آنس پیس میں ملک ریاض سوید 172 لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے تھے وزر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کہتے ہیں کانونی تقاضے پورے کر کے حکومت نے ملک ریاض کو ایک بار باہر جانے کی اجازت دے دی ہے اسی حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھیں ملک ریاض صاحب خصوصی پرمیشن پر پاکستان سے باہر گئے ان کا نام ای سی ایل بتا تو ان کو کن بنیادوں پر کیسی اجازت دی ہے دیکھیں جی میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کانون اور آئین سے بالتر کوئی نہیں ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے نہ محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ نہ زرداری صاحب کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ یہ آپ یاد رکھئے کہ کانون میں سب کو اختیار ہے جب آپ ای سی ایل میں نام ڈالتے ہیں تو ون ٹائم آپ باہر جا سکتے ہیں یہ میں نے کانون نہیں بنایا یہ موجودہ حکومت نے نہیں بنایا یہ ایزسٹنگ وہ کانون ہے جس کے تحت جو بھی اپلائے کرے گا اور تمام لیگل پروسیجرز کو فلفل کرے گا اس کو کانون کے دائرے جیسے عدالتیں حکم دیتی ہیں تو اس طرح تمام چیزوں کو پروپرلی مانیٹر کرنے کے بعد اور یہ نہیں کہ نام جو بھی ہو اس کو پروپر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے گی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جوانتے ہیں میرو چیف اسلام آباد کامران خان سے کامران خان ایک تو یہ بتائی گا کہ حکومت نے کن بنیادوں پر نام ای سی ایل سے نکالنے کا فیصلہ کیا کیا ملک ریاض صاحب کی جوانب سے استعدا کی گئی تھی جی بالکل دیکھئے یہ ایک سو بہتر نام تھے اسی ایل پر دو نام مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو یہ تو سپریم کورٹ نے نکالنے کا حکم دیا تھا جتنے نام تھے ان کے اوپر فابندی تھی وہ نہیں جا سکتے تھے ملک شوڑ کر لیکن گلشتہ جنہوں ملک ریاض کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق جس میں کہ انہوں نے وزارت داخلہ سے یہ استعدا کی تھی کہ انہیں تیس دن کے لیے ایک ماہ کی مدد کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جائے اور ہماری ذرائع کے مطابق ان کی یہ درخواست وہ حکومت نے منظور کر لی میں بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے جب شہریہ رافیزی جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں ان سے رابطہ کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حکومت اگر یہ چاہے کہ کوئی ایسا ملزم جس کا نام ای سی ال پر ہو اگر وہ واپس آنے کی یقین دیانی کرائے اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ واپس آ جائے گا تو ایسی صورت میں اسے مقصود بنیادوں پر باہر جانے کی اجازت دی جاتی ہے اور اسی حوالے سے یہ ملک ریاض کو ملی ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کن مقصود بنیاد پر ان کو اجازت دی گئی کیا وہ میڈیکل گراؤنڈ پر یہ اجازت لینا چاہ رہے تھے باہر جانے کی کیا کوئی انہوں نے میڈیکل کے حوالے سے ذرخاص دی تھی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی اور میں بتاتا چلوں کہ ملک ریاض آج صبح بھی یہاں راولپنڈی کی ایک انٹی کرپشن کورٹ ہے وہاں پر پیش ہوئے تھے اور اس عدالت میں بھی انہوں نے ان کے وکیل نے یہ کہا تھا کہ ملک ریاض اب باہر جائیں گے کیونکہ انہیں تیس دن کی اجازت جو ہے وہ حکومت نے دے دی ہے اور یہ اجازت جو ہے یہ مقصود بنیادوں پر دی گئی ہے تو اس حوالے سے کوئی مزید جو کہ یہ کن گراؤنڈ پر دی گئی ہے ایکچولی یہ حکومت نے بھی نہیں بتایا اور آج ہماری جب بات ہوئی ہے شہریہ راپیتی سے وزیر مملکت دورائی داخلہ انہوں نے بھی اس حوالے سے کوئی تفصیل نہیں دی لیکن یہ انہوں نے کنفرم کیا کہ مقصود بنیادوں پر ان کا نام قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک تیس دن کے لیے ان کو اجازت دی گئی ہے اور تیس دن بعد وہ واپس آئیں گے تیس دن کے اندر اور ان کا نام دوبارہ ای سی ایل پر موجود رہے گا صحیح مقصود بنیادوں پر نام نکالا گیا کامران خان اپڈیٹ کر رہتے ہیں آپ کا شکریہ